جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو حلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لاسکا تو اتنے میں حضرتِ عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ بس یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے تو بس اللہ کے حکم سے حضرتِ عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تین اقسام کی مٹی کو جمع کیا سرخ سفید اور سیاہ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل برانر رحمت برستی رہی پھر اللہ نے اس مٹی کو ارش پر بھولایا اور پھر حضرتِ عادم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا اور چالیس سال تک وہ جنت میں رکھا گیا ہر فرشتہ اس پتلے کو دیکھتا اور سوچتا کہ یہ کیسے چلے گا کیسے بات کرے گا کیسے زندہ ہوگا چالیس سال تک اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اس میں روح ڈالوں گا اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے آدم کو سجدہ کرنا سب فرشتے جس کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے اس مٹی کے بوت میں اپنی روح ڈالی تو حضرتِ عادم علیہ السلام نے چھیک ماری تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ کی تحلیق کی تعریف کرنے لگے سوائے عبلیس کے اور وہ تکبر اور حسد کر بیٹھا اور اللہ نے اس کو اپنے دربار میں سے نکال دیا پھر اللہ نے حضرتِ آدم سے بی بی ہوا کو پیدا کیا اور پھر ان کی کی گئی گلتی کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا اور یہ حکم نافذ کیا گیا کہ ہم جنت میں صرف وہی آئے گا جو ہمارا فرما بردار ہے یوں انسانوں کے لئے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دیکھ کر اللہ کو راضی کر سکے اور جنت تک پہن سکے تاریح نے لکھا ہے حضرتِ آدم اور بی بی ہوا جب زمین پر آئے تو ایک دوسرے سے دو سو سال تک چودہ رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے بلا آہد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی حضرتِ جبرائیل علیہ السلام انہیں مقامِ عرفات کے مقام پر چھوڑ آئے پھر وہ ایک ساتھ رہنے لگے پھر اللہ نے حضرتِ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہانا کعبہ کی تعمیر کریں پھر حضرتِ جبرائیل اور حضرتِ آدم علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کا نشان کام کیا جو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جسے آج بھی ہانا کعبہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام جب جب اپنی گلتی پر پشے ماہ ہوتے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تو اس جگہ پر آ کر اللہ کو راضی کیا کرتے تھے حضرتِ آدم علیہ السلام نے نو سو ساٹھ برس زندگی پائی جبکہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی زندگی ایک ہزار سال کی تھی جب حضرتِ آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرتِ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جن جن کو نبوت ملنی تھی تو ان کی شہصیت اور ان کی عمر حضرتِ آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی آپ نے جب حضرتِ دعوت علیہ السلام کی عمر کو ساٹھ سال تک دیکھا تو آپ نے اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میری عمر کے چالیس سال میرے پوتے دعوت کو دے دے یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دو فرزند ادا کیے حابیل اور قابل لیکن شیطان کے وسر سے اور حسد اور نفرت سے جب حابیل کے ہاتھوں قابل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ سے دعا مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بیجا اور فرمایا کہ اے آدم اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے جس کے نصب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے جس کا نام شیط علیہ السلام ہوگا اپنے بیٹے کا نام شیط علیہ السلام رکھنا اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تخفہ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈونڈنے لگے تو ان کو فرشتے ملے اور انہوں نے کہا اے بنی آدم کہا جا رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈونڈ رہے ہیں تو فرشتوں نے ان سے کہا جاؤ تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں تو تمام فرزن دھوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام بسترے بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے بس موت کا فرشتہ ان کے پاس آن پہنچا جب بی بی ہوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو آپ سے لپڑ گئی اور کہنے لگی میں اپنے شہر کو خود سے جدان نہیں کروں گی تو حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی ہوا سے کہا اے ہوا مجھ سے دور ہٹ شا ایک دفعہ پہلے بھی میں تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں آج تم اللہ کے فرشتے اور میرے درمیان ہائل نہ ہو پھر آپ موت کے فرشتے سے وہاں ہو کر کہنے لگے اے موت کے فرشتے کیا تم بھول تو نہیں گے کہ میری عمر ایک ہزار سال ہے اور ابھی تو مجھے نو سو ساٹھ سال ہوئے ہیں تو موت کے فرشتے نے کہا اے آدم آپ نے حد یہ فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے چالیس سال آپ کے پوتے دعوت علیہ السلام کو دے دیے جائیں بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی آپ کو غسل فرشتوں نے دیا آپ کے جسم پر جنت کی خوشبو لگائی گئی پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل کے پیچھے ادا کی اور پھر زمین کھو دگر آپ کی تدفین کی گئی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کی ایسے ہی تدفین کرنا آج بھی فرشتوں کی ان باتوں پر عمل کر کے اہل ایمان بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں آپ کی قبر کو لے کر کچھ احتلافات ہیں کچھ مبرہین کے نزدیک آپ کی جائب وفات سری لنکا کچھ کے نزدیک جبل عبی قبیس اور کچھ کے نزدیک راق اور کچھ کے نزدیک مسجد حریف کے سہن کے اندر یا باہر بعض روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ آن پہنچا تو آپ اپنے بیٹے حضرت شیط علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے جانشین کہ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ آن قریب اس زمین پر بہت بڑا طفان آئے گا اگر تم اس وقت تک مجود رہو تو میرے جسم کو کشتی نو میں سوار کرنا کیونکہ وہ نجات کا وسیلہ ہے اور اگر تم اس وقت کو نہ پہنچے تو اپنی اولاد کو نصیحت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نو میں ضرور سوار کرنا جب طفان آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کے جسم کو سوار کیا اور بیت المقدس اور عراق میں اسے کا تدفین کیا جہاں انہوں نے اب آپ کی قبر بنائی اور بیچ میں ایک قبر کھوڑ کر اپنی تحریر چھوڑ دی تو جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے وسیحت کی کہ میرے جنازے کو ایک اونٹ پر سوار کرو اور اس کے پیچھے حسن اور حسین چلتے رہنا جہاں پر اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلہ پتھر ہوگا اس کو ہٹانا تو وہاں میری قبر ہوگی جب اونٹ رکا تو امام حسن اور حسین اس کے پیچھے جلے انہوں نے پتھر اٹھایا تو دیکھا وہاں پر ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر تھی اور دوسری طرف حضرت نو علیہ السلام کی قبر تھی اور بیچ میں ایک قبر کھلی ہوئی تھی جس پہ تحریر تھا کہ یہ قبر حضرت نو علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لئے بنائی ہے آج بھی ان مقدس مقامات کی زیارات کے لئے لاکھوں لوگ اراغ آتے ہیں اور زیارت کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں